امید وار ہوگا اس پہ بھی ہم نے کل بھی بات کی آج بھی بات کریں گے اور کیا حکومت واقعی اپوزیشن کے ممبران کو خریدری کی کوشش کر رہی ہے جس طرح فواد چوئی صاحب کا کہنا اور ایک اور بڑی خبر یکرین کے معاملے پر روس امریکہ میں کشیدگی ہے اور قیمتوں میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے ہمارے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس پہ بھی ہمارے ساتھ مہمان ہوگے سینکی ویری مچ بڑھ صاحب آپ نے میں ٹائم یہ پہلا سوال میں بڑھ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ جرہ ہمیں اسلام آباد کا منظر بتائیں تو اس کے بعد ہم بڑھ صاحب کی طرف آتے ہیں اس حوالے سے نو ٹرسٹ موف کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی صاحب اس وقت پورا ملک کی چاہمگوئیوں کی گردش میں ہے لیکن اسلام آباد کے توتے ضرور اڑے ہوئے ہیں توتے میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے نہیں پتا کہ قدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن دونوں طرف خلات خراب ہیں وزیر اعظم صاحب آئیں گے ان کے دو دن کے اندر ان کی ملاقات ہوگی اگر اس ملاقات میں معاملات تہہ نہ ہوئے تو پانچ سے چھ مارس کے اندر اندر آ جائے گی جو آنا ہے یہ میری اطلاع یعنی واپسی کے بعد دو دن میں ملاقات ہونی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں پی ایم صاحب جب روس سے واپس آئیں گے تو اگلے دو دن میں اہم ملاقات ہونی ہے اگر ہی میرا اہم ملاقات ہونی ہے اگر انہوں نے یوٹن لے لیا تو بچ جائیں گے ورنہ پانچ چھ مارچ اس کے دو تین دن کے اندر اندر معاملہ ٹین ٹین فش ہو جائے گا چاہے وہ حکومت کا درم تختہ ہو چاہے آپوزیشن کو ہو اور آج میں اتفاق ہے پانچ چھ حکومت اور آپوزیشن سینئر ترینگو کے ساری لیڈرشپ تو وارس اپ نے لہو رکھی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگوں سے میں جو اسلام آباد ملاؤں اور جنہوں نے کچھ کرانا ہے وہ بھی پرسرار خموشی میں مسکر آ رہے ہیں بڑی صاحب دیکھتے ہیں کس کا اسطلاحاں جڑن تختہ ہوتا ہے میں محابرتاں بات کر رہا ہوں میں بڑی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ آپ نے اسلام آباد کا منظر تو سن لیا یہاں پہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی اندر کی کہانی کیا ہے اور جو اندر سے باہر کہانی آ رہی ہیں وہ اصل ہیں یا ہمیں بٹکانے کے لیے ہیں بڑی صاحب دیکھیں کاری صاحب ملک میں اس وقت سیاسی شہطرنج کی جو بسات ہے وہ بچ تو چکی ہے لیکن آنیاں اور جانیاں جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ہیں اگر آپ کل کی بات کریں تو کل ایک ملاقات تھی آصف زرداری صاحب نے رکھی تھی جس میں شہباز صاحب بھی موجود تھے اس ملاقات میں جب ہمارے بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے تو وہ تھوڑے سے اگریسیف تھے اس اگریسیف پن میں انہوں نے یہ واضح بات کر دی کہ جب تک میرا لانگ مارچ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے طریقہ اعتماد پیش نہ کی جائے یعنی کہ آٹھ مارچ کو اسلام آباد میں ان کا کتاب ہے تو آٹھ مارچ تک تو یہ تو بات کلیر ہو گئی نا پھر کہ آج ہے طریقہ اعتماد آئی ہیں کل ہے آٹھ مارچ تک تو بلاول بھٹو کی جو ہماری اندرونی ذرائے ہیں اس کے مطابق آپ پہلے یہاں رکھیں بڑھ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چار اخچے تک وہ محفوظ ہیں جب تک وہ مارچ ختم نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں آپ جی آٹھ مارچ کی میں تاریخ دے رہا ہوں جو بلاول زرداری بھٹو نے شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہی کہ اسلام آباد میں میرا جو خطاب ہے لانگ مارچ کا جو اختتام ہے اس اختتام تک جو ہے وہ اس کو اعتماد کو روکا جائے اس پر ذرا محول میں اس کے کل کے جو اجلاس تھا اس میں تھوڑی سی تلقی آگئی تھی اس تلقی کو کور کرنے کے لیے شہباز صاحب نے دو تین دفعہ فضل الرحمن کا ذکر کیا تو جب انہوں نے یہ بات کی فضل الرحمن کے ساتھ ملاقات آپ کی ہو جائے گی یعنی آج کے دن یہ کل کی بات میں کر رہا ہوں آج انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر جو ملاقات کی اس میں آصف زرداری صاحب تشریف لائے اور فضل الرحمن صاحب بھی تشریف لائے تو کل والی ملاقات میں جب یہ فکرہ انہوں نے کہا تو آصف زرداری صاحب نے فوری طور پر ان کو کہا کہ آپ اپنی بات کریں فضل الرحمن کو چھوڑے فضل الرحمن سے ملاقات ہو جائے گی آپ فکر نہ کریں آپ ہی ہمارے وزیرعظم کے اگلے امیدوار ہوں گے جس پر ایک بہت بڑا سا کہکہ آیا اور اس وقت محفل جو تھی اس میں یہ مزاق شروع ہو گیا میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آج کی جو ملاقات ہے شہباز صاحب کی ریاشگہ پر ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی کوئی چیز ابھی تک ختمی تیہ نہیں ہوئی ہے اچھا بٹی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ سوال دل میں اٹھا ہو بٹی صاحب کی یہ جو اندر کی خبریں ہیں سوالے سے دیکھیں بٹی صاحب کی رائے ہیں یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے میں نے عرض کیا ہے میں نے عرض کیا ہے ان کیس میری بھی رائے ہیں کہ پنجاب میں نمبر زیادہ ہیں لیکن جرت کوئی نہیں کرنا عمران خاصہ واپس آئیں گے اپنے کیے ہوئے فیصلے پر تھوڑے سے وہ اب بیک فوٹ ہوئے ہیں کل رات کی میٹنگ میں فیصلہ کہیں اور ہونا ہے ان کی آنیاں جانیاں یہ آپ کو گفتگو میں بھی کرتا ہوا نظر آؤں گا ہو سکتا ہے سپیکر کے خلاف آجائے کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہے وزیر ادم کے خلاف آجائے ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آجائے یہ ساری گفتگوے ٹھیک ہو رہی ہیں اعتماد ادم اعتماد جنہوں نے لانا ہے انہیں ڈر ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی زگزیک نہ ہو جائے اور جن کے بارے میں آنا ہے انہیں بھی ڈر ہے زگزیک نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے اگر آج کی ملاقات کے بعد بھی اب اس سے بڑی ملاقاتیں کیوں ہوگی اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب محترم شباز شریف صاحب صوری مولانا فضل الرمان صاحب آساب زرداری صاحب بلاول صاحب یہ تو سارے بڑے سے بڑے لیڈر آگے ہیں اب اگر آج بھی اعلان نہیں کرتے تو پھر سمجھیں کہ ان سے دیکھ پک نہیں رہی یہاں پیچھے سے اتنی آگ نہیں جر رہی جس سے دیکھ پک سکے انہوں نے مسالہ بسولات ہوئے ہیں کبھی کبھی آتی ہے خطرہ ہے کہ کچھیں دیکھ اگر اتر گئی اچھا بڑی صاحب اگر بلاول صاحب کی یہ بات مان لے نہیں صرف آخری بات بلاول مان لی جائے تو انہوں نے کا لانگ مارچ ہے تو پھر پی ڈی ایم نے بھی 23 مارچ کا نجازت دیا اور آخری بات بتا دوں جی جی اگر لانگ مارچ کی سٹیج آتی بھی ہے تو پی ڈی ایم 23 مارچ کو نہیں کرے گی وہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرا دیا مارچ کو نہیں کریں گے ظاہر ہے ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے تو یہ آپ نے وہ آگے پیچھے ایک آد دن کر لیں گے ملک صاحب آپ کے پاس بھی خبر ہے اور آپ بات صاحب سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں خبر تو میرے پاس جو خبر یہ کہ آپ پوزیشن یہ جو ابحام پیدا کر رہی ہے کہ ہم طریقہ بھی بدل جاتے ہیں کبھی بندے ہیں فیکٹ یہ کہ آپ کو صرف آٹھ ہے میں نہیں چاہیئے اور جو خبریں میرے پاس ہیں اس میں دس کے قریب تو ہے میں نے کاف لیگ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اب ترین گروپ ایک الگ گروپ ہے ہم حیال گروپ ایک الگ گروپ ہے پی ٹی ای کے الگ میمبر آنا ہے ایم این اے سرون جو نون سے ان ٹاچ ہے کہنے کا مطلب ہے کوئی دنیا کا لوجک نہیں آپ ثابت کر سکتے کہ آٹھ ہے میں ان کے پاس رہو میری جو میری اطلاع جو ہے خبر یہ ہے کہ ان کا ہونور مکمل ہے اور یہ ان کی سٹیٹیجی کا حصہ ہے کہ ہم نے کنفیون کریٹ رکھ رہا ہے کنفیون کس پہ کریٹ کرنا ہے کہ پہلے پنجاب جانا ہے کہ کبھی سیڈل جانا ہے یہ صرف باٹس نے حبر دے دی بڑے بڑی پولوے والی حبر ہے بلاول نے ایک دام کہہ دیا میں نے چھے کو تقریر کر دی یہ ہماری بد قسم دی ہے کہ ہماری جو پولٹکس ہے اس میں سچ کہیں نہیں ہے صحیح کچھ نہیں بتانا ان کا ہونور مکمل ہے باقی آدھی حبر بٹی سا والی ہے کہ وہ فیصلہ جہاں ہونا ہے وہ وہاں سے گرین لائٹ کی ضرورت ہے یہ میں آپ کو حبر دے رہا ہوں آپ پوزیشن کا ہونورک ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہے فیڈرل کے لیے ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہے پنجاب کے لیے یہ ایک گھنٹے کی مار ہے اب ہونورک کچھ چیک کرنے والا افتاد ہے یا نہیں ہے مگر بٹسا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں یہ جو لاہور کی ہے اور یہ پنجاب اسمبلی میں یہ کیا پوزیشن ہے آپ دیکھیں کہیں صاحب میں معذر چاہتا ہوں میں ڈیس اگری کرتا ہوں بھائی کی بات سے کہ ہونورک جو مکمل ہے وہ اس طرح مکمل نہیں ہے آج بھی جو ملاقات ہوئی شہباز صاحب کے گھر میں تو اس میں پہلی بات جو ہمارے ذرائع نے بتائی ہے کہ اس میں پوچھی گئی شہباز صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر چودری پرویزلائی صاحب ساتھ نہ دیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس پر مولانا فضل الرحمن اس وقت جب آپ کا پرویزلائی کے گھر ہے رات کو چودری پرویزلائی صاحب عشائیے پر آئیں گے زرداری صاحب کے رہاش گاہ پر تو ابھی تک تو یہی کنفرم نہیں ہے کہ پنجاب اور وفاق دونوں میں کیا اکٹھی موو ہوگی یا نہیں ہوگی لہذا اس کا تیین جو ہے یہ نہیں ہے اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کریڈٹ لینے کی بات ہے کہ بلاول کا لانگ مارچ یا پی ڈی ایم کا لانگ مارچ پی ڈی ایم تو یہ چاہتی ہے نا بلاول کے لانگ مارچ کے بعد ہمارا پی ڈی ایم شروع ہو تو پھر کام ہوگا اگر بلاول کے لانگ مارچ میں کچھ تحریکت میں اعتماد آتی ہے تو پی ڈی ایم تو فارق ہو گئی لہذا یہ دونوں چیزوں مانٹر یہ کریڈٹ لینے کی بھی بات آ رہی ہے ابھی تک ان پارٹیوں میں آپ سمجھنے کے ایک ابحام سا چل رہا ہے کسی ایک پلیٹ فارم پر یہ متحد نہیں ہوئی ہے نہیں بلک صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بام جان بوجھ کے پیدا کیا میں تھوڑا صاحب کو میں اپنا نکتہ نظر دے دوں ہمیں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم بحث کریں میرے بھی سوٹسز ہیں ہاں ہاں آپ بات کریں دیکھیں نون کی جو پالسی یہ ہے کہ نون پہ دباؤ یہ تھا پہلے پر زداری کی طرف سے کہ آپ پنجاب میں پہلے یہ کام کریں نون کا خیال ہے کہ ہمیں آٹھ نو بندوں کی ضرورت ہے اگر وہ ترین گروپ سے ہمارے پورے ہو جاتے ہیں تو ہم اگر اسلام آباد میں کامیاب ہوتے ہیں تو پنجاب ہماری جیم میں ہے اگر پنجاب میں ان کو کافلی کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے تہرین کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے ہم خیال کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے تو ان کو پچاس ساٹھ ایم این ایس کی اگریمنٹ کرنا پڑتا ہم آپ کو ٹکٹیں دیں گے تو اپنی پارٹی تباہ کر لیں گے نون کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ سارا حملہ اسلام آباد کر دیا جائے آٹھ نو دس بندے لے کے تاں کہ ہم پہ کم سے کم دباؤ اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ نون کا سب سے زیادہ پریشن یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے شروع کریں پجاب بات میں کریں تو بٹی صاحب آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ اگر یوں ٹرن ہوتا ہے تو پھر یہ ہوم برک درے کا درہ رہ جائے گا اگر جو بڑے استادوں نے ہوم برک کو کوئی لفت نہ کرائی تو قاضی صاحب آپ تینوں چاروں ہی میرے سے صاحب علم ہے دو یو ٹھنگ ملانا فضل رحمان صاحب کے دیرہ اسمیل ہاں کے چل کے لاہور پرویزلائی آ کے ان کے کہنے پر اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں گے کیوں ہم کراچی سے چل کے شباز شریف اور پرویزلائی سے مل کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے یہ اقل آپ کے ماننے میں آتی ہے میرے تو نہیں آتی میں میرے تو اتنا علم نہیں ہوں میں اتنا صاحب علم نہیں ہوں اگر پرویزلائی مولانا صاحب نے پرویزلائی کی بات ماننی ہے تو مجھے بتایا پھر پرویزلائی کی سیاست کیا گئی وہ بھائی پیچھے شتر ہے اس وقت بادشاہ کو توب کے سامنا ہے اور پیادے کا بھی سامنا ہے فیصلہ بادشاہ نے کرنا ہے کہ میں نے کس کو کس طرح نکلنا ہے یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی ان کی ملاقاتوں کا اثرات اب نکلیں گے اب تک مجھ سمیت و شہداد بڑھ سمیت کوئی آدمی بھی ایک نام نہیں بتا سکا کہ کون کون سے بیس بندے ان کے ساتھ ہیں ایور کے خود شاہد حکان باسی نہیں بتا سکے ایور کے خود شباز شریف نہیں بتا سکے ایور کے خود نواز شریف نہیں بتا سکے آسف زرداری نہیں بتا سکے گو کے رابطے ہیں اس بات میں دورہ کوئی نہیں ہے لیکن ملک صاحب کی یہ بات سو فیصد اطفیق ہے کہ انہوں نے اپنی سیکنڈ ٹیئر ایون کے خواجہ آسف اینڈ کمپنی کو بھی نہیں پتا کون کون بندے ہیں اس وقت کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا کیونکہ انہیں پتا ہے اگر آپ کامیاب ہو گئی تو پھر تو دمہ دمسک لندرہ نکام ہو گئی آپ کو خبر دے دوں اسی مہینے ایک امتی اتحادی کے خلاف فیف آئی انہیں نوٹس تیار کیا ایک دو اور بندوں کے خلاف فیف آئی انہیں نوٹس تیار کیا اچانک روک لیا گیا یہ بڑی گیمیں اور چل رہی ہیں بڑی صاحب مجھے ایک بات اور بتائیں خوشناک چال ہے کاری صاحب تھوڑا سے میں نئے نئے آنگل سے آتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو جو بیانیاں ہیں اس کا آغاز ہو چکا ہے دوبارہ سے یہ جو پچھلے دنوں میں سویس آئی ہیں سویس جیسے کہتے ہیں سویس کریڈٹ سویس کی جو لیکس آئی ہیں تو کیا پھر یہ جو بارے مقتدر طبقات ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے کہ ہماری اصلاح کرنے کی جو کوشش ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اندر آکے کریں پاور میں آکے ہماری اصلاح کریں اور کام شروع ہو چکا ہے اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا چال ہے نہیں نہیں سوشل سوشل میڈیا تو ایک گند ہے پرانے زمانے کا جو ایک گھٹر ہوتا تھا جس میں جو چاہے لکھتے ہیں خصوصا جو لوگ یہ لائے نا پیکا یہاں کیا لائے ایک نیا قانون میں تو اس کو نام بھی لینا چاہتا میں ایک آپ کے پروگرم میں کا کہاں میں ارث سن لیں میں چیلنج کرتا ہوں ہائی کورڈ کے جاج کا یا سپریم کورڈ کے جاج کا جوڈیشل کمیشن منایا جائے سب سے زیادہ گلیز سوشل میڈیا پہ گالی بہودہ گفتکو نازیبہ الفاظ استعمال کرتی ہے میں وہ پارٹی ثابت کروں گا وہ یار یہ کیا کر رہے ہیں وہ ادھے ہو چکے ہیں نہ سمجھ ہے آپ ایک کمیشن منا دیں میں ثابت کروں گا کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو گلیز گالیاں گالی گلوچ ہماری کیا اصلاح کرنی ہے گنجی نے تو نہ کی تو نہ چھوڑ نہ کی ٹھیک ہے شہداز بھر صاحب سے خبر لے بریک سے پہلے میں آخری سوال آتی ہے لامرکہ میں لندن میں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اچھے بھر صاحب یہ کیا اندر تیہ پایا ہے اور مریم صاحب آپ کو پتہ ہے خاص طور پر کہتی تھی کہ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب پہلے باتیں تھیں کہ وہ اس پر کھل کے بات ہی کرتی تھی اندر فیملی میں تیہ ہے کیا ہے اندر ان کی سائٹ کی سٹوری کیا ہے دیکھیں کاجی صاحب باتیں دو ہیں ایک تو فضل الرحمن شہباز شریف اور زداری صاحب نے جو پتے ہیں وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں جس طرح بٹی صاحب فرما رہے ہیں کسی کو کوئی علم نہیں یہاں تک تو بات یہ بلکل سوفیزت درست ہے دوسری بات نواز شریف کی ہے جو لندن میں مکیم ہے ان کے حوالے سے یہ ضرور بتاتا چلوں کہ سردار یا صادق چاند روز قبل لندن میں گئے تھے وہ وہاں سے ایک تحریری ڈاکومنٹس انہوں نے بجوایا ہے نواز شریف نے اپنے بھائی شباز شریف کو جس کے مطابق اس ساری گیم کی کمانڈ جو ہے وہ آصف زرداری کریں گے طریقہ محطمات کو ہیڈ جو کر رہے ہیں اس وقت وہ بحکم نواز شریف آصف زرداری کر رہے ہیں شباز شریف صاحب ان کو صرف معاملت کر رہے ہیں اسی طرح مریم نواز ان کو معاملت کر رہے ہیں اور حمزہ شباز بھی ان کو معاملت کر رہے ہیں لیکن اصل کمانڈ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں اس کے لیے نواز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب کو یہ ہدایت دی ہے بہت مدد سے چلا آ رہا تھا کہ شہباز شریف کی وزارت عزبہ والی بات لیکن اس دفعہ خود نواز شریف پیچھے اٹے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ اگر تم پرائم میسٹر آف پاکستان بن سکتے ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں مریم نواز اور حمزہ تمہیں سپورٹ کریں گے مارا برزرزاری صاحب ایک رلائے بلا آدمی ہے ان پر ان کے ہاتھ میں آپ اپنی جنہی چلے کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا بدلہ بھی جی بڑی صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں جلدی سے بڑی صاحب کہہ صاحب با یقین رہائے بر سوڑسی سے کہہ رہا نواز شریف کی ایک ہی روکیسٹ تھی مریم کو بے گناہ کرا دے نواز شریف کی ایک روکیسٹ تھی مریم کو بے گناہ کرا دے نواز شریف صاحب نے ایک روکیسٹ کی تھی طاقتور حلقوں کو مریم نواز کو بے گناہ کرا دے یہ خبر پہ سٹینڈ کر رہا ہوں سٹینڈ کر رہا ہوں سٹینڈ کر رہا ہوں تو کیا پھر یہ ریکویسٹ جنہوں نے بھی ماننی تھی مان لی گئی ہے بٹی صاحب کیکلی نہیں ابھی اس طرح پھر بہت زیادہ الٹی کھچڑی پھگ گئی ادھر سے ادھر سے کامے ہو گئی جیسے ملاقاتوں کا سلسلہ ہو گیا پرحال ایک بریک کی طرف جانے ہے بٹی صاحب تینکیو ویری مچ انگریزی بھی کہتے ہیں تو ابھی ہونٹھوں اور کپ کے درمیان پتہ نہیں کتنا فاصلہ اقتی بتائے گا بگر کچھ حال چل ہے لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ یہ حال چل کسی دونوں میں سے ایک کو لے جائے گی برحال اجازت دیں اور بٹی صاحب تینکیو ویری مچ ایک بریک کے بعد حاضر ہو بٹی صاحب یہ اب اپوزیشن پی اوپر عظامات لوگوں کو خریدنے کے حوالے کے حوالے سے بھی لگ رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی آخری ملک صاحب کا یہ خیال ہے کہ بالکل کلیرٹی ہر چیز تیار ہے اور سارا سکرپٹڈ ہوگا تو آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو سکرپٹ تیار کی ہے اپوزیشن نے وہ ہو 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 اور ایجیکٹ وہی اس پر عمل درامت ہو جائے گا نہیں نہیں میں نے ارز کیا ہے کہ اپوزیشن کا ہومورک مکمل ہے محترم فواہ چوئی سب ہمارے دوست اور پرویز خٹک سامنے جو کا میرے بندے خریدے جانے ہیں اس کا مطلب ہے مومنٹ میں تو سنجیدگی ہے اس میں تو دورہ ہے کوئی نہیں لیکن جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں نہایت عدب اترام سے اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب امران خان صاحب آئیں گے ایک ملاقات کے بعد ہوگا اور یہ آج بھی میری ذاتی یہ خیال ہے خیال ہے ہو سکتا ہے کر دیں آج بھی وہ کوئی تاریخ نہیں دیں گے ملاقاتیں بڑی سے بڑی تمام لیڈرشپ کر چکی ہیں مگر بڑی سا یہ ملاقات کس کی ہوگی لیکن خدشہ یہی ہے یہ ملاقات تھوڑی میرے بائی جن میں تو آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں مجھے راستوں کا ہی نہیں پتا ہے میں تو پیچھ کے چلتا ہوں تو یہ ہوم ورک تو مکمل ایور آپ خواہ چودری صامیہ پرویت خٹک یہ کیوں کہیں کہ ہمارے بندے خریدے جا رہے ہیں پجاب میں میری اطلاع کے مطابق پندرہ سے بیس نمبر زیادہ لے چکی ہے پیپس پارٹی کے خدشات کچھ اور ہیں آپس میں بہت زیادہ خدشات ہیں عمران حا کی حکومت کو گرانا اتنا ایشو نہیں جتنا آگے سسٹم کو چلانا ایشو ہے میری جو اطلاع ہے میں وہی گدارش کر رہا ہوں اچانک عمران حا صاحب چلے گئے یوکرین جھانگ ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے وہ نہیں گئے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک کر رہی ہیں عدم اعتماد عمران حا یقینا آج سے چھ مینے پہلے جو تھے بہت زیادہ ویک ہو چکے ہیں اس میں دو رہا ہے کوئی نہیں اعتضاد ہے حسن صاحب نے جو کہا ہے کہ سیاست میں پریڈکشن کرنا ہے ہی سمجھو توبہ کر لو عمران حا کی حکومت ہاں کشتی ڈگمگا رہی ہے عمران حا ہی بچا سکتے ہیں اور ان کے تمام وزراء کچن کیمٹن نے انہیں کہا ہے ہاں صاحب خدا کا واسطہ ہے اپنے ری وزٹ کریں یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں قریبی ترین وزراء جن کی عمران حا سا وزن دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سر آپ کا یہ روئیہ اپوزیشن کو کام یاب کرا دے گا اب وہ آکے اس کو ری وزٹ کرتے ہیں یا اسی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں پھر تو دبردوس ڈاکٹر شاہد مصور صاحب کے مطابق ہو جائے گا اچھا چلیں ایسی نکوال صاحب کا ایک سوٹ سنواتے ہیں پھر اس کے بات پاگے عمران نیازی تنہا ہے عمران نیازی کے وزیر کے ٹی وی ٹاک شو پہ بڑھ کے لگاتے ہیں اور جویں ٹاک شو ختم کر کے نکلتے ہیں یہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ یار ہماری باتوں پہ نہ جانا ہمارے لیے کوئی جگہ بناو ہم مجبور ہیں عمران نیازی ہمیں بہت دباؤ ڈالتا ہے کہ جا کے گالی کلوج کر کے آو لیکن ہم بڑے مجبور ہیں ہمارے لیے بھی کوئی جگہ بناو یہ تو بڑا انسلٹنگ الزام نہیں ہے انتر نہیں کہای سب اگر آپ تھوڑا سا اگر ایک بہینے کا ریویو کریں تو آپ کو کچھ نظر آئے گا مسئلہ شروع کرتے ہیں عمران ہاں کی قوم سے خطاب میں کہ اگر میں اپوزیشن مہوں گا بڑا خطرناک ہوں گا سائن اف ویکنیس ہے شیخ رشید صاحب نے کہا کر یہ اپوزیشن جو کرنے جاری ہے انتشار ہوگا پندرہ بیس دن پہلے ایک پوری ایرگنسی جو 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 اتمان لے ہو جو جلدی سے لے ہو تمہیں لینے کے دینے پڑ جنگے تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اب ٹون بدل گیا اب ٹون ہے کہ جو ووٹ دے گا وہ پی ٹی اے سے نکل جائے گا اب ٹون یہ ہے کہ ملک کے لیے اچھا نہیں اب ٹون ہے خرید و فروحت ہو رہی ہے اور یہ جرت نہیں اگر خرید و فروحت ہے تو جائے اس پر کیس کریں الیکشن کمیشن کو نام دیں کہ جی تاہر ملک ہے اس کو دو کروڑ کی اپر ہوئی ہے اس بند کو حق نہیں ہے اس ملک میں نمائندہ کرنا کرانا کوش نہیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نروز نیس ہے ڈیٹ اس ویری آبیئس وہ بلکل آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کا میں بار بار جس سے سٹینڈ کروں نواشری بچہ نہیں ہے جس نے پہلی دفعہ ساڑھے دین سال میں کہا ہے کہ عدم اعتماد کے میں ساتھ اور ہم جا رہے ہیں اس کے بعد اور یہ بغیر اشاروں کے چلنے والی آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے وہ نواشری وہ وہ زرداری ہو عمران ہو اے سارے اشاروں بھی جانے ہیں پرویز خٹک صاحب کو سنتے ہیں اور فرمات چوئی صاحب کو بھی سنتے ہیں خریزہ باب ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہمارے خلاف آپ اعتماد لے جس طرح یہ تیار ہے کہ اسے ڈبل ہم بھی تیار ہے جو میمبرز پی ٹی اے کے خلاف یا پرائمیس کے خلاف ووڈ ڈالیں ووڈ ڈسکولیفائی ہو جائے گا جب ووڈ ڈسکولیفائی ہو جائے گا تو اعتماد کا ووڈ نہیں لے سکیں بہت ایشیوز ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں جو مرضی کر لے پی ٹی اے کے ایم اے توڑنا کوئی احسان کام نہیں ہے وادچاری سا بھی سنا دے ساتھی ہمارے تین ایم ایم اے نے ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں ادم اعتماد کے لئے رات کو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے دو بڑے سوداغر اکٹھے ہوئے دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیئے ہیں کہ ہم بیمار ہیں اور دونوں رات کو مل رہے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں آپ کتنے پیسے ڈالیں گے ہم کتنے پیسے ڈالیں گے جی بٹی صاحب آپ نے دون دونوں آپ سن لیا آپ نے دونوں کا نکتہ نظر بٹی صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شاہد حکار عباسی صاحب کے پاس بقول بائیس ایم اینے ہیں حکومت کے احسن اقبال صاحب کے مطابق پانچ ہیں خواز چوہی صاحب کے مطابق تین ایم اینے کو آفر کی گئی ہے پیسوں کی لیکن آپ دونوں درد دیکھیں ایک بھی نام سامنے نہیں آیا تو لو پیسوں کی آفر کی گئی ہے پھر اس کا تو نام سامنے لے ہیں بٹی صاحب یہ فیک نیوز نہیں ہوگی ملک صاحب اس نے آپ کو بتا دیا ملک صاحب یہ فیک نیوز نہیں صاحب بٹی صاحب آج تک میں نے ارد کہا کہ عمران ہاں کی حکومت کا ہاتمہ ایشو نہیں وہ معاملہ تیار ہیں ایک ملاقات بیس ستائیس ستائیس کو جب بھی ہوتی ہے مارچ کے فسٹ ویک میں اس کے مکمل نتائج آ جائیں گے لیکن ہو سکتا ہے اگر کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں تو آج جو پرویزلائی صاحب ان کے گھر جا رہے ہیں غالبا نا زرداری صاحب کے گھر تو پھر اعلان کرتے ڈیٹھ آگئی ہے تو پھر امہام کیوں ہوا ہے اس میں میری تو یہ سمجھ سے بالا ہے وہ کہیں گے میرا لانگ مارچ ہو بلاول صاحب پھر پی ڈی ایم کہیں گی میرا لانگ مارچ ہو پھر تو اس طرح انہوں نے خود ہی مارچ نکال دیا اگر ان کے مطابق چلے جائے سادہ سا سوال ملک صاحب کوئی کہتا ہے میرے پاس بیس ام این اے ہیں کوئی کہتا ہے پندر ام این اے ہیں آپ ہمیں بتا دیں مجھے پتا ہے یہ خبر آپ کے پاس ہے اصل میں یہ ام این اے ہیں کس کے پاس بڑی خوبصورت بات کیا میں بلکل ایک سجیدہ بات کرنے لگوں دیکھیں آپ نے ہم سب پہ ڈنڈا گردن پہ رکھا ہوئے فیک ڈیوز کا کہ آپ نے جو خبر دینی ہے صحیح دینی ہے اور آپ آرڈیننٹس بھی لے ہیں جب کوئی فیڈرن منسٹر یہ کہتا ہے کہ میری پارٹی کے تین ایم این اے کو آفر ہے تو یہ ایک فیک بات ہوگی یہ سچی بات یہ ہے کہ میری پارٹی کے فلان ایم این اے یہ ان کا نام ہے اور ہم جانے لگے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاکستان جو آپ نے اسلام کے نام پہ بنایا یہ پاکستان جس میں آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے آپ ایم این اے کا نام نہ لیں اور ایم این اے کیس نہ لیں بڑی اچھی بات ہے اور یہ میں پاکستان میں پہلی اور آخری دفاع ہوا ہے میں جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے دو پروگرام کی ہیں فیق میوز میں بڑی صاحب ایم ایل اے جن کے پاس ہیں انہی کے پاس ہیں باقی جانیاں جانیاں ہی ہیں میرے کیا خیال آپ کا اصل بات آپ نے یہ کی ہے نا پیپلز پارٹی کے پاس میں نے آپ مجھے بتائے آصف علی زرداری آ کے پنجاب میں کیا بندے کر سکتے ہیں میری اطلاع ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے میں نے منتحب ہے ان سے شباز شریف صاحب حمدہ شباز صاحب مل چکے ہیں مل چکے ہیں ان کے ٹکن فائنل کر چکے ہیں لیکن وہ بھی آخری فیصلے کا اعلان کر رہے ہے آصف علی زرداری آ کے پنجاب میں ان کے چھے ایم پی اے وہ آلڈی ان کے ساتھ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ پنجاب میں جھوڑ توڑ کر سکے ہاں بلوچستان میں وہ کر سکتے ہیں یقیناً یہ بات صحیح ہے ادھر آپ کو پتا ہے اکثر اطلاعات آتی ہیں حبروں کے مضابق پیسے ہے کیے بھی وہ کر سکتے ہیں پنجاب میں یا پی ٹی آئی ہے یا اس کے الٹرنیٹ نون لی گئے تو میرے خیال میں جب تک اشارہ نہیں ہوگا آج بھی ملاقات کرے گئے ملاقات لیکن یہ راز سینے میں دفعانہ عمران ہاں کے وہ کس بات پر یوٹن لے گا باقی نواز شریف شہباز آصف علی درداری بلاول اور ان کے پاس ملانا کے پاس باٹی صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے اپنی اپنی انفرمیشن ہوتی ہے اچھا باٹی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں عمران ہاں کو کون سا یوٹن لینا چاہیے کوئی سجیشن کون سی ایسی چیز ہے جسے وہ کریں تو آگے چیزیں گرین ہو جائیں گی ساف ہو جائیں گی ایسی ہو جائیں گی دیکھیں میری آج دو تین لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جن کا ویجن بہت زیادہ ہے جو دور تک دیکھتے ہیں اگر خان صاحب نے ان کی بات مان لی تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ آپ پوزیشن کے لیے ادم اعتماد کام یاب کرنا السرات عبور کرنے کے مترادف ہوگا اور یہ مشورہ خان صاحب کو کل رات دیا گیا اور بڑا سنجیدگی سے دیا گیا ہے کہ بس کریں اس سے ٹرن لے لیں وہ جو نام آ رہا ہے نومبر میں کوئی تیسرا نام بھی اور ڈسکس بھی ہوا ہے بس اس سے زیادہ آگے مجھے نہیں پتا ہندیرہ ہی ہندیرہ نظر آ رہا ہے تیسرا نام پنجاب کی سطح پہ ڈسکس ہوئے اتنا بتا دیں یا فاق کی سطح پہ نہیں بھائی جان اچھا چلیں یہ نہ بتائیں یہ بتائیں ہاں 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 جو ہوئے نا ہاں 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 یہ نہیں بتا سکتا یہ نہیں بتا سکتا ادھر قانون خاموش ہے چلے قانون خاموش ہے یہ بتائیں کہ آج ایک قومی اخبار میں غالب نائنٹی ٹو میں الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں اسی عرب کے ٹھیکے جو ہیں وہ مبینہ طور پر مزدار صاحب نے اپنے یہ آپ ناظرین اس کو اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کہانی کے منظر عام پر آنے کے پیچھے کوئی کہانی ہے بٹی صاحب دیکھیں قادی صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے اگر حکومت ختم ہوتی ہے اور اگر کوئی کرپشن کے خلاف آتا ہے تو پنجاب کے لیے پانچ نیب بھی کم ہوں گے یہ خبر بہت کم کر کے دیئی ہے اور اسی سلسلے میں لاہور کے اہم ترین ادارے نے اہم ترین ادارے نے ماضی میں پی ایم تک وہ چیزیں نہیں جاتی تھی روک لی جاتی تھی آج سے چھے مینے پہلے اب وزیر اعظم پاکستان محترم عمران ہاں صاحب کے پاس کچھ فیکٹس بھی بیماز ثبوت کس نے لیا کس نے دیا کیا کیا وہ گیا ہے پنجاب میں ایسے ایسے خوشنبہ انکشافت ہوں گے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اگر وہ پھر آپ کو پتہ نا کبھی پیٹریار بن جاتی ہے کبھی نون لیگ بن جاتی ہے کبھی کاف لیگ بن جاتی ہے تو پنجاب میں تو اتنے کسے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے بڑی صاحب بریک کی طرف جا رہا ہوں بریک کی طرف جا رہا ہوں معاملات چکے ہوئے ہیں خان صاحب کے ہونے یا نہ ہونے والے یو ٹرن پر تو انیشیٹیو انیس ہے اور جن کے پاس مینیز ہیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ کیا کریں گے بریک کے بعد یوکرین پہ آئیں گے اور یوکرین ایک بڑا اہم ڈیولیپمنٹ ہے اس کے ہمارے اوپر بھی اثرات ہو سکتے ہیں بریک بڑا دورا ہمارے ساتھ ایک موزد مہمان بھی ہوں گے ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر موید پیرزادہ جو کہ گیری نگاہ رکھتے ہیں قومی اور عالمی امور پر بھی اور یہ ایکسیس ان کی ہے ان معاملات پر ان کی ایکسپورٹیز بھی ہے thank you very much for your time ڈاکٹر صاحب میں سیدھا سوال پہ آتا ہوں دو تین پہلو ہیں ایک تو یہ جو کیا اس کی اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کی پالیشی کیا ہے خاص طور پر پر جب ویسٹ کا اور روس کا ٹکراؤ آگیا ہے تو اس میں ہم کیسے مینج کر رہے ہیں اور کیا ہمارے پالیشی گولز ہیں دکھ صاحب دیکھیں ہمارا جو مغرب پر روس کا ٹکراؤ اس کا ہم سے کو بہت زیادہ برائے راست تعلق نہیں ہوگا لگی بھی نیرہ اس کی وجہ یہ کہ جس کانفرک کی طرف اشارہ کی رہے یہ دو ہزار چودہ سے سلگ رہا تھا یہاں پہ جنگ کبھی روکی ہی نہیں ہے اس وقت وہاں کوئی بہت بڑی جنگ ہونے نہیں جاری خطرہ یہی تھا کہ پوٹن فارملی طور پر ان علاقوں کو اپنے اندر انیکس نہ کر لیں اس کھنچہ تانی میں اس نے انیکس کر لیا ہے وہاں ایک لارزر پالیٹکس ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہاں ریفرینڈم ہو جائیں تو مغرب کا نزلہ جو ہے وہ ہمارے پر نہیں گرے گا یہ تاثر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمیں جس چیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے اور جس کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بینل اقوامی منڈیوں میں تیل کی تو قیمت ہے اس کی کروڈ آئل کی اس پہ جو بہت تیزی سے اضافہ وہ ہے کہ وہ سو ڈالر برنڈ پہ پہ پہنچ گئی ہے اور اگلے چند دروں میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سو دس ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اس کا ہمیں بڑا شدید نقصان ہو سکتا ہے اس جنگ کا اور امریکہ اور روس کے دنمیان کی ٹینشنز کا ہمیں اتنا فرق نہیں پڑے مگر ڈاک صاحب یہ جو پی ایم صاحب کا دورہ ہے خاص طور پر اندھی اس بیک ڈراب میں بھی دیکھیں کہ جو ان کے خلاف یہاں پر ادھر چل رہا ہے تو وہ اس دورے کے کیا مقاصد ہیں دیکھیں دورے کے مقاصد بڑے خالصاً سٹیٹیجک نیچر کے ہیں اس دورے کا پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹک سے یہ خود امران خان سے اتنا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق پاکستان کی خارجہ تعلقات سے پاکستان کی اسٹیٹیجک انٹرسٹ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن سے اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے پاکستان تقریباً پندرہ برس سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ روس کے قریب ہو سکے روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمین ٹرسٹ میں اضافہ ہو اس میں مشرف پریزنڈ مشرف کے زمانے سے ملاقاتیں ہوتی نہیں پھر زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پریزنڈ پوٹن جو ہیں وہ پاکستان آ جائے لیکن کوئی بہت بڑا اس کا مومنٹ نہیں بن سکا اس وقت ایک پاک سٹریم گیس پائپلائن ہے جس کے حوالے سے پریزنڈ پوٹن نے وربلی پرامس کیا ہے امران خان کو کہ وہ پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں اگر اس کی ڈیل تھرہ ہو جائے تو وہ سال کے اختتام میں پاکستان کا وزٹ کر سکتے ہیں جو خود پرائم منسٹر کا بائیلیٹرل وزٹ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ پہلے جون دوہزار بیس میں ہونا تھا لیکن پینڈیمک کے جو نئے ایس او پی آئے ایک روس یورپ اس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا پھر ایس سی او میں دونوں کی ایک بائیلیٹرل میٹنگ رکھی گئی تھی پیٹرز برگ میں لیکن وہاں پر بھی وہ میٹنگ نہیں ہو سکی دوہزار بیس اور اکیس کے شروع میں تو اب اس وقت کوئی تقریباً ڈیڈ ماہ پہلے جنوری کے دوسرے ہفتے میں یہ ڈیڈ جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگی تھی اس وزٹ میں چینیوں کا بنا رول ہے جو ہمیں پتا چلا ہے یہاں پہ رشن جو اینلسٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور جو آرٹی کے لوگ تھے ان سے میں نے جب میٹنگ سکی ڈنرز ونرز ویٹ پتا چلا ہے کہ رشنز جو ہیں وہ مسلسل موسکو کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو انگیج کریں پاکستان امپورٹنٹ ہے سٹیٹیٹک ایکویشن کے اندر تو اس میں ایک رشن اور چینیز انگل جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے پھر اس میں اس وقت روس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک ان کی ضرورت تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی ٹینشن ہے ان کی یورپ سے آئیسولیشن ہے تو اگر ایک بائیلیٹرل وزٹ ہو جاتا ہے تو ان کو ایک سپیس ملتی ہے اور اس میں خطرہ یہ ضرور ہے جو ہمارے ہمیں احسوس کیا گیا ہے جو میں نے مطلب میٹنگز ریٹینٹ کی ہیں اس میں یہ تھا کہ اگر اس میں ان کا میڈیا ہو سکتا ہے اس کو پلے کرے کوئی ایسے سوالات پوچھے جائیں تو ہماری سائیڈ بڑی پیار ہے کہ ہم نے یہی پوزیشن لینی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین میں جو بھی مستہ چلا آ رہا ہے تاریخی طور پر اس کا ایک ٹیسفل ہلو اور یہی اگزیک پوزیشن جو ہے وہ یون سیکیورٹی کانسل میں ہندوستان کے مندوب نے لیے دارٹ سیم میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے جو بظاہر اس وقت انٹرس نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹ پاکستان کے ریمیٹنس اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ ویسٹ سے کے ساتھ ہے میں ویسٹ یورپ اور امریکہ کی بات کرو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سٹیٹ ہے جو سٹیٹ کرافٹ وہ امریکہ اور یورپ سے جو ریلیشن ہے اس کو بھی قائم رکھے گی پہلا یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ ہم روس کی صرف جا رہے ہیں ہم کیا اس کے لیے کس کے لیے جا رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہاں پہ دونوں کے لیے ون ون بنتی ہے روس اور پاکستان کے لیے دیکھیں وہ میں پچھلے سوال کی جوابیں میں نے ایکسپرین نہیں کیا کہ جو چار یہ پاس اس کے مقاصد ہمیں سمجھ آئے ہیں جو ہمیں فورن آفس کے دسکشن سے پتا چلیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم اپنا جو گروئنگ ریلیشنشپ ہے جس کو پندرہ برس پر ہم نے گروہ کیا جس میں فورن سیکیٹری کی ملاقاتیں ہیں فورن میڈسٹرز کی ملاقاتیں ہیں لیڈرشپ کی فون پر ملاقاتیں ہیں ڈیفرن انٹرناشنل فورا میں جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پھر جس طرح سے یہ ملٹری ایکسسائزز ہوئی ہیں دھروزبہ کے نام سے سیریز ایکسسائزز پاکستان میں رشا میں سینٹرل ایشیا میں تو اس کو ہم کنسولیڈیٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روس سے تعلقات کے نتیجے میں ہماری ڈپلومیٹک سپیس اور ہماری اہمیت جو ہے اس پہ اضافہ ہوتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ افغانستان میں اس کی سٹیبلیٹی میں روس کا بڑا امپورٹن رول ہم دیکھتے ہیں چواتھا یہ ہے کہ سینٹرل ایشن ریپبلکس کے ساتھ ہم اپنے ٹریڈ کوریڈور کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ انفلنس جو ہے وہ رشیا کا ہے اور چواتھا پانچمہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رشیا کی انویسمنٹ ہے ٹو بلین ڈالرز کی بعد گیس ٹریم میں یہ ایک ساؤتھ نورتھ گیس پائپ لائن ہے جو سکھر کو گیس پائپ لائن کے ذریعے کسور سے کنیک کرے گی لاہور کے قریب اور وہ پاکستان کی انرجی ریکوائیمنٹ اس پر دوڑھائی برس پر بہت زیادہ نیگوشیشنز ہوئی ہیں اس میں ریٹر ف انفرس وارہ وہ زیادہ چاہتے تھے وہ کم ہو گیا ہے یہ ٹو بلین ڈالرز کی رشن انویسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسور ہے اور رشن کمپنیز جو ہیں وہ دنیا کی پریمیر کمپنیز ہیں ان ٹرمز آف گیس جو سرکچر ٹرانسور ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے اس میں کنسنڈ ہیں یہ کوئی امریکہ کے یہ ہندوستان کے خلاف نہیں ہے ہمیں اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہے کہ ہندوستان کے روس پہ بہت اچھے تعلقات ہیں ہم اگر کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ کہ رشیہ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان سے ٹینشنز میں کمی کر دے لیکن یہ کوئی انٹی رشیہ انٹی انڈیا بھی نہیں ہے اس میں بٹی صاحب آپ کی طرف سے اچھا ڈاک صاحب گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پوزیشن پہلے دن سے امران ہاں کو سیلیکٹڈ کر رہی ہیں لیکن پہلے سطیفے دینے سے نکلے دھنے سے نکلے پتہ نہیں کیا کرتے رہے ناکام ہوتے رہے اب اچانک چند روز سے آپ پوزیشن کی ٹاپ لیڈرشیپ آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں اور عدم اعتماد کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہو چکے ہیں اور ایسے میں منسٹرل انفرمیشن فواد چوئی سے پرویتھ رٹکتے ہیں ہمارے بندوں کو خریدنے کی کوشش کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پوزیشن کو کوئی سپورٹ ملی ہے یا امران ہاں کی جو ماضی میں سپورٹ تھی کچھ کم ہوئی ہے اچانک یہ اتنا مترک کیوں ہو گئی یہ آپ پوزیشن دیکھیں آپ پوزیشن کے جو لوگوں سے ہماری درپردہ ملاقاتیں ہوتیں یہ آفتر ریکارڈ ڈنر وغیرہ کی اوپر کافی کی اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کننس ہیں ان کی بیٹی ان کی صاحبزادی کے گرد جو ہلکا تنگ ہوا ہے مختلف کیسز کا عدالتوں کا وہ صرف اس صورت میں ختم ہوگا جب یہ حکومت گرے گی اور ایک نئی حکومت آئے گی الیکشن ہوگا جیسے کہ دوہزار آٹھ نو میں ہوا تھا اور الیکشن کے نتیجے میں عدالتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا سارا اور عدالتوں کو سگنل ہو جائے گا کہ اب ان کو کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے یہ بیہیو کر رہا ہے جیسے کہ جب افتخار چوہدری صاحب پاور میں واپس آئے پھر کیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیگل مسائل سارے کے سارے ختم کیے تو نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو کنونس کر لیا ہے کہ آپ کے بھی مسائل اسی طرح سے ختم ہوں گے اب پرابلم ہے کہ نمبرز گیم پوری نہیں ہو رہی پی ایم ایل این کے سورسز مسلسل کے کہتے ہیں کہ ہمیں پنڈی کی مدد حاصل ہے کہتے ہیں ضرور ہیں کہ ہمیں مدد حاصل ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے سی حالات بہتر ہو جائیں گے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ رسک لیں گے وہ پاکستان آ جائیں گے اور وہ پاکستان آئیں گے تو ظاہر ایک سپوری مومنٹ میں بڑی جان پڑ جائے گی دوسری طرف جو حکومت کے انیلسٹ ہیں یہ جو کیابینٹ میمبرز ہیں ان سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب رسک نہیں لیں گے وہ نہیں آئیں گے اور ان کو پنڈی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور یہ نواز شریف صاحب بھی ہوں گے شاہواز شریف صاحب بھی ہوں گے اور چوہدری برادران کو بھی اس میں ودف کیا گیا ہے جو لاہور میں جو بحریہ انکلیب میں ریزیڈنس ہے بلاول ہاؤس کی وہاں پہ سوری بحریہ انکلیب کیا رہا بحریہ ٹاؤن میں تو ظاہر ہے کہ آپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ گرا سکتے ہیں لیکن نواز گیم کا مسئلہ اسلامباد سے ہمیں یہ پتہ چل رہے کہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے اور یہ بار بار میٹنگز رسیل ہی ہو رہی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز انفیوٹریٹی بھی ہو سکتے ہیں میں اپنا سوال آسان کر لیتا ہوں آپ جیسے صاحب علم سے کچھ سیکھنے کے لیے جیسے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا اور اس عمران ہاں کو وہ سپورٹ حاصل تھی کیا آج بھی اگر پی ایم کے خلاف عدم اعتماد آتا ہے تو عمران ہاں کو وہی سپورٹ ملے گی جو چیئرمنٹ کے خلاف عدم اعتماد آنے پہ تھی لیکن بڑی سب ہو سکتا ہے کہ ان کو مل جائے یہ ریپین کرتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے کسی کو کوئی کنسیشن چاہیے کوئی ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جب وہ دیکھیں کہ معاملات بلکل ہی بگڑ گئے ہیں اور ایک بلکل صورتحال ڈیویلپ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب عمران خان پرائیم نسٹر عمران خان وہ کنسیشن دے دیں جس کو وہ واضح نہیں کر رہے کیونکہ یہ بھی ایک ہے کہ کچھ کورٹرز ایسے ہیں جنہیں پرائیم نسٹر عمران خان سے کچھ توقعات ہیں وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی بکوز بڑی امبیٹی ہے کہ پرائیم نسٹر عمران خان نے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ چیز فیزل اٹ کر جائے کمزور پڑ جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انیشیٹیو عمران خان صاحب کے پاس ہی ہے دس وے آر دیٹ وے جی بالکل دیکھیں نا مطلب پرائیم نسٹر کے پاس اپنے کارڈز ہیں اور دوسری سائیڈ اپنے کارڈ پلے کر رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری کارڈ یہ بھی یہ ہے کہ دوسری سائیڈ کے لوگ ہیں جسے پی ایم 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 کے لوگ ہیں وہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بیچ دریا منجدہار کے دریا میں چھوڑ دیا جائے ایک دفعہ پھر اچھا تو یہ ہے جی ملک صاحب اچھا میں ایک آپ سے کمنٹ چاہ رہا ہوں مجھے لگا کہ تین سال کے ایک عرصے میں جب پہلے نواز شریف اور زرداری پر پریشر تھا اتصاب کا کرپشن کا مجھے ایسے لگا کہ اس حکومت کی پرفارمنس سے ان پر وہ پریشر ختم ہو گیا ہے یہ صحیح ہے کہ حکومت کے مسائل اور دشواریوں ہیں بڑے زیادہ رہے ہیں ایکنومک پرفارمنس کے حوالے سے ان کو ایک بڑا سیریس چیلنج ہے وہ چیلنج ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا جیسے کہ شروع میں ہم نے کہا کہ اگر برنٹ آئل کی پرائسز جو ہیں برنٹ ریڈ جو ہے کلود آئل کا وہ سو ڈالر کر جاتا ایک سو دس ڈالر پر پہ پہنچتا ہے تو حکومت جو تھوڑا بہت کھینچ نانچ کے پورا کر رہی تھی وہ پھر اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ صرف حکومت کی پرفارمنس کا ایشو نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیب اپنے کیسز کو پرسیو ہی نہیں کر سکا یہ ایک خاصہ بڑا مومہ ہے جو نیب کے انڈیپیڈنٹ کنسلٹنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیب میں کوئی کیپیسٹی ہی نہیں تھی کیسز کو پرسیو کر رہے کی وہ وائیڈ کالر کرائم کے کیسز چونکہ بہت انٹیلیجنٹ لوگ کرتے ہیں رچ لوگ ہوتے ہیں ذہین لوگ ہوتے ہیں طاقتہ لوگ ہوتے ہیں تو نیب کے اندر کوئی ایسی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو پرسیو کر سکے بہت نیب میں پولیس کے افسر کھینچ نانچ کے لائے گئے ان کو پروموٹ کیا گیا تو وہ سر پھارنا ختل کرنا ریپ شیپ کرنا اس قسم کے کیسز تو بنا سکتے ہیں لیکن وائیڈ کالر کے کرائم بنانے کی کیپیبلیٹی نہیں تھی دوسرا پھر یہ ہے کہ شاید کوئی بڑی طاقتیں ایسی بھی تھی جو چاہتی ہی نہیں تھی کہ یہ کیسز کسی منطقی انجام میں پہنچیں انہوں نے کیسز ہونے دیئے بننے دیئے لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیسز آگے پروگرس کر رہے ہیں اور اس ورح سے حکومت کے ایک ہاتھ پر تو نیب تھی ہی نہیں تو حکومت نیب نیب کر کے شور ضرور مچاتی رہی لیکن اندیان حکومت کو نیب نے گھندا کیا ملک صاحب بہت شکریہ میں اس لیے مجھے پتہ آپ کو اشارے ہو رہے ہیں اور آپ کا آٹھ وزہ شو ہے اس کے باوجود آپ نے اتنے ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا تھے ملک صاحب انہیں جرے جانا تھا میرا خیال ہے اس پہ دونوں میں آپ دونوں سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے کس ابحام میں ہم پسے ہوئے ہیں ہمارا مسئلہ بنا کیا ہے ہماری ساری پولیٹیکل قیادر مجھے لگتی ہے جو بیس کروڑ کا کیا قصور ہے آپ دونوں اس پہ رائے دیں بٹی صاحب نے جو بات کی ہے میری رائے تھوڑی اور بھی بٹی صاحب سے بھی لیں بٹی صاحب نے جو کہا ہے جو الٹرنیٹیو ہے وہ متبادل کیا ہے مثال کے طور پر جو بڑے سوال ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر سو پہ ڈالر آ جائے گا سو پہ پیٹل آ جائے گا یا جو ایک رنوے انفلیشن ہے جو پوری گلوپ پہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں زیادہ پھیلی ہوئی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی ایک بات مگر مجھے ایک بات بٹی صاحب سمجھ نہیں آتی وہ بات یہ ہے کہ ابھی بھی وہ بیانیاں جو ہے وہ چاہے وہ پشاور کی کالوں کے حوالے سے ہو یا جو ابھی جنرل اختر عبدالعوان صاحب کی جو خبر آئی ہے موبینہ اکاؤنٹ کی وہ اٹیک تو ہو رہے ہیں تو پھر کیا یہ حکومت میں آنے کے بعد یہ معاملہ کدھر جائے گا بٹی صاحب دیکھیں حکومت میں اگر حکومت عدم اعتماد کام جاب ہوتی ہے جس کے اثار کم ہے باندر قلعہ شروع ہوگا آپ نہیں کھیلے شاید ملک صاحب لاہور کے یہ طرح سمجھائیں نا یہ کیا ہوتا ہے دوسو ہے ننو یہ طرح سمجھائیں باندر قلعہ کیا ہوتا ہے یہ شیئر دوسو جوٹی ہے کس طرح پہنی ہے باندر قلعہ شیئر صاحب نے کہا تھا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو وہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں ڈاکس صاحب بھی بڑی خوبصورت بات کر گیا ہے کہ عمران ہاں سب کریں گے وہ جو نومبر ہے نا اس میں جو دو تین مظاہر گفتگو ہو رہی ہے اس کے علاوہ تیسری چیز بھی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے تو میں تو اس پر ڈپینڈ کر رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اپوزیشن اس وقت سٹیپ اٹھائے گی جب انہیں سو فیصد گرنٹی ہوگی کہ جناب آجو نہیں تو پھر وہ کہانی تو یہی سنا رہے ہیں کہ انہیں سو فیصد گرنٹی ہے اور تمام طاقتور جو جو ہے اچھا بڑی صاحب جلدی سے اسلام آباد میں آپ قادی صحیح صاحب مجھے بتائے اپوزیشن چاہ آواب کے لیے نکر رہی ہے چلے مجھے بتا دیں یہ جس گھر میں میٹنگیں ہو رہی ہے کل آپ کو بتائے درداری ہے اس میں کھانا کیا کیا تھا تفصیل بتائیں نا خاندانوں کو مہینے کا راشت تھا خدا کے لیے حکومت یا اپوزیشن ان دونوں کا عوام سے لیکن نہیں ہے میرے بھائی میرے بھائی نہیں ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں ہے وہ اینا رو ہے دوسری در وہ حکومت میں چپڑے رہنا چاہ رہے ہیں اتنی حقیقت ہے باقی کہا نہیں ہے اچھا بڑی صاحب میرے پاس وقت کام ہے ایک سوال اسلام آباد میں ہے پیکا کے حوالے سے کیا رائے ہے سنے کیبرٹ کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیا خبریں ہیں اور کیا باتیں ہوئیں ہیں آپ کی اسلام آباد میں پیکا اڑے گا اڑے گا کیوں کہ جو لا رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ان کے گلے پڑے گا میں نے تو کہا سپریم کورٹ کے کسی جاج کو بنا دے تو پتہ چل جائے گا کون سی سیاسی جماعت سب سے زیادہ گلازت والی گفتکو قرار رہی ہے شوشل میڈیا پہ باقی نیشنل میڈیا پہ بٹی صاحب بات کو مجھے بے وکوف ہیں آئی ہے تو لیو اٹ دیر ناظرین میں کوئی اکھلی پروگرام ختم کرنا پڑا ہے کل پھر حاضر ہوں گے ہفتے کے آخری پروگرام میں اجازت دیجئے اللہ حافظ